محل القبر اور تیسری تقسیم جو ہے یہ محل خبر کے بیان میں ہے وہ محل خبر جس کے اندر خبر کو خجت بنایا گیا ہو خبر کو دلیل بنایا گیا ہو یہ تیسری تقسیم ہے بھئی پہلی تقسیم آپ نے پڑھی تھی اتصال کے اندر کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر کا یعنی حدیث کا اتصال کس طریقے پر ہے خبر متواتر ہے خبر مشہور ہے یا خبر واحد ہے دوسری تقسیم آپ نے پڑھی تھی انقطاع کے اندر بھئی اور یہ تیسری تقسیم ہے محل خبر کے بیان میں محل خبر یعنی وہ مطالع جس کے بارے میں خبر آئی ہے وہ مسئلہ جس کے بارے میں خبر آئی ہے تو کہتے ہیں وَالتَقْسِيمُ السَّالِسُ فِي بَيَانِ مَحَلِّ الْخَبْرِ الَّذِي جُعِلَ الْخَبْرُ فِيهِ حُجَّتًا اور یہ تیسری تقسیم جو ہے اس محل خبر کے بیان میں ہے جس کے اندر خبر کو حجت بنایا گیا ہو حجت قرار دیا گیا ہو وَهُوَ اِمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تعالیٰ اور وہ یا تو اللہ کے حقوق ہوں گے وَهُوَ نَوْعَانِ اور وہ اللہ کے حقوق دو قسم پر ہیں الْعُقُوبَاتُ وَغَيْرُهَا عقوبات ہیں کچھ اور کچھ غیر عقوبات ہیں یعنی سزائیں ہیں کچھ اور کچھ غیر سزائیں یعنی عبادات وغیرہ بھئی عبادات وَإِمَّا حُقُوقُ الْعِبَادِي یا وہ کیا ہوں گے حقوق العباد ہوں گے تو حقوق اللہ دو قسم پر ہوئے بھئی حقوقات کچھ سزائیں ہیں اور عبادات ہیں اور حقوق العباد وَهُوَ ثَلَاثَةُ وَأَقْسَامٍ وہ تین قسم پر ہیں مَا فِيهِ الْزَامٌ مَحْزٌ ایک وہ قسم جس کے اندر الْزَامِ مَحْز ہو یعنی دوسرے پر کوئی چیز لازم کی جائے اَوْ لَا اِلْزَامَ فِيهِ اَسْلَا یا وہ قسم جس میں سرے سے کوئی الزام نہ ہو یعنی کسی پر کسی چیز کا لازم کرنا نہ ہو اَوْ فِيهِ الْزَامٌ مِنْ وَجْحٍ دُونَ وَجْحٍ یا اس کے اندر مِنْ وَجَى الْزَامُ ہو مِنْ وَجَى الْزَامُ نہ ہو یعنی بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو اس میں الزام ہے اور بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو اس میں الزام نہ ہو تو یہ تین قسمیں ہیں تفصیل آگے آ رہی ہے بھئی فَحَادِهِ خَمْسَتُوا اَنْوَاعِن تو یہ پانچ انوار ہیں بھئی دو حقوق اللہ میں اور تین حقوق العباد میں حقوق اللہ کے اندر حقوبات اور عبادات اور حقوق العباد کے اندر تین قسمیں بعض وہ قسمیں جن میں الزام محض ہے اور بعض وہ قسمیں جن میں سرے سے کوئی الزام نہ ہو اور ایک بعض وہ قسمیں بعض وہ قسمیں جن کے اندر منوجہ الزام ہو اور منوجہ الزام نہ ہو وَحَادَتْ تَقْسِيمُ لِّمُطْلَقِ الْقَبَرِ الْوَاحِدِ اَعَمَّ مِنْ اَنْ يَكُونَ خَبَرَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اَوْ اَصْحَابِهِ اَوْ عَامَّةِ الْقَلْقِ مِنْ اَهْلِ السُّوْقِ اور یہ تقسیم ہے مطلق خبر واحد کی اس حال میں کہ وہ عام ہو اس سے کہ وہ خبر رسول ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خبر ہو یا عام لوگوں کی خبر ہو اَمِنْ اَهْلِ السُّوْقِ بَازَارُ وَالَوْمِنْ سے کس میں سے؟ بازے یعنی یہ مطلق خبر واحد کی تقسیم ہے چاہے وہ خبر رسول ہو چاہے وہ خبر صحابہ ہو چاہے یہ عام لوگوں کی خبر ہو وَهِيَ مِنَ الْمُسَامَحَاتِ الْمَشْهُورَتِ لِجَمْهُورِ السَّلَفِ اقتداءً بِفَقْرِ الْإِسْلَامِي اور یہ جمہورِ سَلَفْ کی جمہور یعنی جمہور سلَفْ کی یعنی اکثر سلَفْ کی یہ مشہور مسامحات میں سے ہے اقتداء کرتے ہوئے علامہ فقر الْإسْلَامِ کی بھئی بات تو چل رہی ہے اس وقت خبر رسول کی حدیث سنت کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہاں سنت سے متعلقہ بحث ہی ہونی چاہیے لیکن علامہ فقر الْإسْلَامِ نے یہاں پر مطلق خبر واحد کی بحث بھی ذکر کی ہے اور جمہور سلَفْ نے بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے اس کو اپنی کتابوں میں اسی طرح ذکر کیا ہے بھئی باقی سب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ قَبْرُ الْوَاحِدِ فِيهِ حُجَّةً پس اگر فَإِنْ كَانَ ہوا زمیر راجے ہے محل خبر کو اگر وہ محل خبر یعنی وہ مسئلہ جس کے بارے میں حدیث آئی ہے یہ وہ خبر واحد آئی ہے مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وہ کس میں سے ہو اللہ کے حقوق میں سے ہو يَكُونُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيهِ حُجَّةً تو اس میں خبر واحد حجت ہوگی دلیل ہوگی سَوَاُنْ كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ اَوْاوِ الْعُقُوبَاتِ اَوْ دَائِرَةً بَيْنَهُمَا اَوْ مُؤْنَةً مَا أَحَدِهِمَا برابر ہے کہ وہ عبادات میں سے ہوں حقوق اللہ یا عقوبات میں سے ہوں اَوْ دَائِرَةً بَيْنَهُمَا یا ان دونوں کے درمیان دائر ہوں بھئے جیسے کفارے ہیں بھئے کفارے کفارہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو عبادت ہے بھئے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا کسی شخص نے رمضان کا فرض روزہ تو کیا حکم ہے ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے اور ایک اس کی فضا بھی کرنا پڑے گی تو یہ جو ساٹھ روزے بطور کفارے کیا ہے دیکھا جائے تو یہ عبادت بھی ہیں اور دیکھا جائے تو یہ سزا بھی ہیں تو اس میں دونوں پہلو ہیں سزا کا بھی پہلو اور عبادت کا بھی اسی لئے کہا کہ یا حقوق اللہ یا تو وہ عبادات میں سے ہوں گے یا عقوبات یعنی سزاؤں میں سے ہوں گے اَوْ دَائِرَةً بَيْنَهُمَا یا ان دونوں کے درمیان دائر ہوں گے یعنی اس میں عبادت کا بھی پہلو ہوگا اور سزا کا بھی پہلو ہوگا اَوْ مُعْنَتَ مَا أَحَدِهِمَا یا ان دونوں میں سے یا مشقت ہوگی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مُعْنَت مشقت بھئی مشقت مشقت ہوگی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھئی یعنی عبادت یا سزا کے ساتھ عبادت یا سزا کے ساتھ اس سے مراد وہ عشر اور عشر اور خراج وغیرہ ہیں بھئی عشر جو ہے اس میں عبادت کا پہلو ہے اور خراج کے اندر سزا کا پہلو ہے بھئی سمجھ میں ہے تو مُعْنَت کا کیا مانا مشقت اور محنت بھئی تو اس میں بھی دیکھئے محنت ہے کہ زمین کو میں حل چلانا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتی ہے اور پھر پیداوار حاصل ہوتی ہے وَلَكِنْ قِيلَ بِلَا شَرْطِ عَدَدٍ مگر کہا گیا ہے کہ عدد کی شرط کے بغیر کہ خبر واحد حقوق اللہ کے اندر حجت ہے دلیل ہے لیکن اس میں عدد کی شرط نہیں ہے بھئی عدد کی شرط نہیں ہے کوئی ایک بھی بیان کر دے تو کافی ہے اس کو قبول کیا جائے گا دلیل کیا کہتے ہیں لِأَنَّ صَحَابَةَ قَبِلُوا حَدِيثَ اِذَلْ تَقَلْ خَتَانَانِ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالی عنہا وَحْدَهَا اس لیے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قبول کیا اس حدیث کو اِذَلْ تَقَلْ خَتَانَانِ کی حدیث کو قبول کیا اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا جَا وَذَلْ خَتَانُ خَتَانَ وَجَبَلْ غُسْلُو جب تجاوز کر جائے شرمگاہ شرمگاہ کی طرف تو غسل واجب ہے بیوی سے کوئی شخص صحبت کرے اور انزال ہو پھر تو غسل واجب ہی ہے اگر انزال نہ ہو یعنی خروج منی نہ پایا جائے تو پھر بھی کیا غسل واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اِذَا جَا وَذَلْ خَتَانُ خَتَانَ جب بڑھ جائے تجاوز کر جائے شرمگاہ شرمگاہ کی طرف وَجَبَلْ غُسْلُ تو غسل واجب ہے غسل واجب یعنی ایک شرمگاہ جب دوسری شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہے یعنی انزال ہو یا انزال نہ ہو اور تفصیل آپ فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب کچھ دخول ہو جائے بھئی پھر واجب ہے اب اس حدیث کو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور صحابہ نے اس کو قبول کر لیا معلوم ہوا حقوق اللہ کے اندر غسل واجب ہے یہ حق اللہ ہے کیا ہے حق اللہ تو اس میں انہوں نے اس حدیث کو قبول کر لیا صرف ایک روایت کرنے والی ہیں معلوم ہوا حقوق اللہ کے اندر خبر واحد کو قبول کیا جائے گا اور اس میں عدد کی شرط بھی نہیں ہے یہ دو روایت کرنے والے ہوں یہ تین وَقِيلَ بِشَرْطِ عَدَدِينَ اور کہا گیا ہے عدد کی شرط کے ساتھ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ لَمْ يَقْبَلْ خَبَرَ دِلْيَدَيْنِ اس لی کیونکہ حضور علیہ السلام نے ذُلْيَدَيْن کی خبر کو قبول نہیں فرمایا فِي عَدَمِ تَمَامِ صَلَاتِهِ اپنی نماز کے قُرَان نہ ہونے میں مَا لَمْ يَنْظُمَّ إِلَيْهِ خَبَرُ غَيْرِهِ جب تک کہ مل نہ گئی اس کے ساتھ ان کے علاوہ کی خبر بھئی روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں چار رکعت والی آپ نے بھولے سے دو رکعت پر ہی سلام کھیر دیا باقی صحابہ حیران ہیں خاموش ہیں حضرت الیدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ انہوں نے فرمایا اَقُسِرَتِسْفَلَاتُ اَمْنَسِیتَ یا رسول اللہ کیا نماز چھوٹی ہو گئے یا آپ بھول گئے یا رسول اللہ کیا نماز کو چھوٹا کر دیا گیا یا آپ بھول گئے حضور علیہ السلام جواب میں فرمایا قُلُّ ذَلِقَ لَمْ يَكُمْ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی نہ نماز چھوٹی کی گئی ہے میں بھولا ہوں تو وہ جواب میں فرمانے لگے کہ ان میں سے کوئی ایک بات تو یا رسول اللہ ضرور ہوئی ہے یا نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو حضور علیہ السلام باقی صحابہ کی طرح متوجہ ہوئے تو انہوں نے بھی تفضیق کی کہ واقعی دو رکعت پر ہی آپ نے سلام پھیر بیا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بقیہ نماز پوری کروائی بھئی بقیہ نماز پوری کروائی اور آخر میں سجدہ سہو گیا اور اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ درمیان میں کلام کیا گیا اور پھر باقی نماز پوری کی گئی حالانکہ نماز کے اندر تو کلام کیا جائے تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے جواب یہ کہ یہ واقعہ نماز میں کلام کی فرمت سے پہلے کا ہے ابھی اس وقت تک نماز کے اندر کلام کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا تو دیکھئے کہتے ہیں یہ نماز کا مسئلہ ہے حقوق اللہ کی بات ہے اور اس کے اندر حضرت زولیدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی اور حضور علیہ السلام نے ان کے اکیلے کی خبر کو قبول نہیں فرمایا بلکہ باقی صحابہ سے بھی اس کی تائید کروائی پھر اس کے بعد اس کو قبول کیا بھئی معلوم ہوا عدد بھی شرط ہے بھئی عدد بھی شرط ہے خلافاً لِلکرخی یہ فی العقوب آتی بخلاف امام کرخی کے سزاؤں کے اندر بھئی وہ فرماتے ہیں امام کرخی کہ باقی حقوق اللہ کے اندر تو خبر واحد دلیل بنے گی اس کو قبول کیا جائے گا لیکن سزاؤں کے اندر یعنی حدود کے اندر خبر واحد کو حجت نہیں بنایا جا سکتا کیوں وجہ کیا ہے آگے تفصیل آریا شرح میں دیکھئے بخلافاً لِلکرخی فی العقوبات بخلاف امام کرخی کے سزاؤں میں فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ فِيهَا خبر الواحد کیوں بس بے شک اس کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا خبر واحد کو وَلَا يَثْبُتُ الْحُدُودُ وَلَا يَثْبُتُ الْحُدُودُ وَلَا يَثْبُتُ الْحُدُودُ مِنْهُ ثابت نہیں ہوں گی خدود اس سے یعنی خبر واحد سے لِأَنَّ فِي تِسَالِهِ الَرْرَسُولِ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ شُبْحَةً اس لیے کیونکہ اس کے حضور علیہ السلام تک متصل ہونے میں شُبْحہ ہے خبر واحد کے بھئی جس کو ایک روایت کر رہے یا دو روایت کر رہے ہیں اس کے حضور علیہ السلام سے متصل ہونے میں کیا آگیا شُبْحہ آگیا بھئی شُبْحہ آگیا کہ ہو سکتا ہے درمیان میں کسی راوی سے بھول ہوئی ہو یا ہو سکتا ہے کوئی بیچ میں ایسا شخص آیا ہے جس نے اپنی طرف سے ایک روایت گھڑ لی ہو وغیرہ بھئی تو شُبْحہ آگیا بھئی کہ پتہ نہیں حضور علیہ السلام کا قول ہے یا قول نہیں ہے تو لِعَنَّ فِتِّ صَالِحِ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسْسَلَامُ شُبْحَةً اسی کیونکہ اس کے حضور علیہ السلام کے ساتھ متصل ہونے میں شُبْحہ ہے وَالْحُدُودُ تَنْدَرِ اُبِحَا اور حدود جو ہیں وہ ساقت ہو جاتی ہیں شُبْحے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں حد جو ہے وہ ادنہ شُبْحے سے بھی ساقت ہو جایا کرتی ہے تو وہ فرماتے ہیں حدود شُبْحے کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہیں تو لہٰذا حدود کو خبر واحد کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا سمجھ میں آئی بات مثلا بھئی کہ ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں خبر واحد کوئی فرض کر اس طورت بنائیں ایک خبر واحد آئی اس خبر واحد سے پتا چل رہا ہے کہ اس مسئلے میں بھی اس جرم پر بھی حد ہے اس جرم پر بھی وہ فرماتے ہیں بھئی اگر خبر واحد ہوئی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا امام کرخی فرماتے ہیں وَأَمَّا اِثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَاتِ عِندَ الْقَاضِِ فَيَجُوزُ بِالنَّفْسِ عَلَى خِلَافِ الْقِعَاسِ یہ اب اعتراض کا جواب دے رہے ہیں امام کرخی پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا سزاؤں میں یعنی خدود کے اندر خدود میں خبر واحد کو قبول نہیں کیا جائے گا وہ حجت نہیں بنے گی اس سے خدود کا اس بات نہیں ہو سکتا حالانکہ خدود کے اندر آپ نے پڑا کہ دو مرد گواہوں تو کافی ہیں بھئی اور زنا کے مسئلے میں چار مرد گواہوں تو کافی ہیں اب یہ دو مرد گواہوں یا چار مرد گواہوں ان سب کی خبر یہ خبر واحد ہی تو ہے ان سب کی خبر کیا ہے خبر واحد ہی تو ہے بھئی خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا اجتماع علی القذیب جو ہے عقل اس کو محال سمجھے اور خبر مشہور جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ تو نہیں لیکن کثیر ہیں اور جو اس سے کم ہیں یہ دو چار کی خبر یہ تو کیا ہے خبر واحد تو یہاں بھی دیکھئے خبر واحد کے ذریعے حد ثابت ہو جاتی ہے دو آدمی آ کر مثلا گواہی دے دیتے ہیں کہ فلان شخص نے چوری کی ہے تو حد ثابت ہو جائے گی یعنی چوری کرنے والے پر یا دو آدمی آدل آدمی آ کر گواہی دے دیتے ہیں دو گواہ کہ فلان شخص نے فلان پر زنا کی تحمت لگائی ہے تو حد قضل ثابت ہو جائے گی اس پر تو دیکھئے یہاں پر خبر واحد کے ذریعے حد ثابت ہو رہی ہے تو جواب دے رہے ہیں اس کا امام کرخی وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا اِثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَاتِ اور باقی حدود کا ثابت کرنا بینات کے ذریعے عند القاضی قاضی کے پاس فَيَجُوزُو تو وہ جائز ہے بِن نفسی نفس کی وجہ سے کس کی وجہ سے خبر واحد کو اس حدود کے مسئلے میں قابلِ قبول نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں نفس آگئی علا خلاف القیاس نفس آگئی خلاف القیاس اور اس نفس کی وجہ سے اب اس کو کیا کیا جائے گا اس کی وجہ سے حد ثابت ہو جاتی ہے بھئی وہ نفس کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَسْتَشْحِدُ عَلَيْهِنَّا اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَسْتُمْ گَوَحْ بَنَا لُو ان پر چار اپنے میں سے تم اپنوں میں سے کیا کرلو اوپر چار گواہ بنا لو دیکھو اس نفس سے پتا چلا کہ چار گواہوں کے ذریعے حد کیا ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی وَأَمْثَالُو اور جو اس کے مثل اور آیتیں ہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ نفس کے زوجہ سے خلاف القیاس یہاں پر حد ثابت ہوگی ورنہ قیاس کا تو یہی تقاضہ تھا کہ یہ دو یا چار کی گواہی سے حد کو ثابت نہیں ہونا چاہیے وَلِئَنَّا دوسرا جواب وَلِئَنَّا الحدود لَمْ تَثْبُتْ بِالْبَيِّنَاتِ اور اس لئے کیونکہ حدود جو ہیں وہ بینات کے ذریعے ثابت نہیں ہیں ان کے صرف اسباب جو ہیں وہ گواہی کے ذریعے ثابت ہیں خبر واحد کے ذریعے بھئی دیکھئے دو آدمیوں نے آ کر دو عادل آدمیوں نے گواہی دی کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کی وجہ سے اس شخص پر حد ثابت ہو جائے گی تو امام کرخی فرما رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اعتراض کا کہ دیکھئے یہ جو حد ہے یہ حد ان دو آدمیوں کی گواہی سے یہ حد نہیں ثابت ہوئی ان کی گواہی سے سبب حد ثابت ہوا ہے وہ چوری ثابت ہوئی ہے جو سبب ہے کس چیز کا حد کا اور باقی حد کہتے ہیں والخدود ثابت تم بالکتاب خدود تو کس کے ذریعے ثابت ہیں کتاب اللہ کے ذریعے تو یہ جو گواہیاں اور بینات ہیں ان کے ذریعے اسباب حدود ثابت ہوتے ہیں نہ کہ خود حدود جواب سمجھ میں آیا وَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ اور اگر وہ محل خبر جو ہے یعنی وہ مسئلہ جس کے بارے میں خبر واحد آئی ہے مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَحُقُوقِ الْعِبَاد میں سے ہو مِمَّا فِيهِ اِلْزَامٌ مَحْزٌ ان میں سے جن کے اندر کیا ہو حقوق الْعِبَاد بتلایا تھا تین قسم پر ہیں بعضوں میں الزام محض ہوگا بعضوں میں الزام ہوگا ہی نہیں اور بعضوں میں من وجہ الزام ہوگا تو کہتے ہیں اگر وہ محل خبر حقوق الْعِبَاد میں سے مِمَّا فِي الزام ان محضن جس میں الزام محض ہو کا خبر اثبات الحق على احد فی الدیونی جیسے کہ حق کو ثابت کرنے کی خبر کسی ایک پر دیون کے مسئلے میں قرضوں کے مسئلے میں والآعیان المبیعاتی والمرتحانتی والمغصوبتی اور وہ چیزیں جو مبیعہ ہیں جو بیشی گئی ہیں والمرتحانتی اور جو رہن رکھوائی گئی ہیں وہ چیزیں والآعیان اور وہ آعیان جو غصب کیے گئے ہیں بھئی دیکھئے حقوق العباد تین قسم پر ہیں بھئی بعضوں میں الزام محض ہوگا یعنی دوسرے پر کوئی چیز لازم کی جائے گی بعضوں میں کوئی الزام نہیں ہوگا سرے سے اور بعضوں میں منوجہ الزام ہوگا اور منوجہ الزام نہیں ہوگا آگے تفصیل ساری آرہی ہے یہیں پر بات سمجھ لیں مثلا دیکھئے زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور دو گواہ لے کر آیا دو گواہ لے کر آیا اور ان دو گواہوں نے گواہی دی تو یہ گواہی کیا ہے دیکھو خبر واحد ہے دو آدمیوں کی گواہی ہے نا یہ کیا ہے خبر واحد اور یہ کس قسم کے مسئلے میں گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہی سے وہ مال عمر پر لازم ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا تو یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں دوسرے پر ایک چیز کا لازم کرنا ہے کیا ہے لازم کرنا ہے سورہ سمجھ میں آگئی اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں دوسرے پر کسی چیز کا لازم کرنا نہیں ہوتا مثلا بھئی آپ نے کسی کو ہدیہ دیا کہ جاؤ یہ زید کو میری طرف سے یہ چیز تحفے کے طور پر دے دو وہ زید کے پاس تحفے کے طور پر چیز لے گیا اور کہتا ہے کہ یہ فلان شخص نے آپ کے لئے بطور تحفے کے بھیجی ہے اب یہ ہدیہ لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے تو یہ جو لے کر گیا ہدیہ یہ ایک آدمی خبر دے رہا ہے تو یہ خبر واحد ہے اور کس قسم کے مسئلے میں ہے کیا اس سے جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس پر کوئی چیز لازم ہو جائے گی نہیں وہ تو اس کی مرضی یا قبول کرے یا قبول نہ کرے تو یہ خبر واحد ایسے مسئلے میں ہے جس میں سرے سے دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا نہیں ہے تیسری صورت جس میں منوجہ الزام ہوگا منوجہ الزام نہیں ہوگا جیسے آپ نے ایک شخص کو وکیل بنایا تھا کہ جو میرے لئے ایک صرف دراصل وہ کس کی طرف سے کر رہا ہے آپ کی طرف سے وہ گاڑی پھر آپ کی ہوگی آپ کوئی ذمہ ہوگی آپ کو لینا پڑے گی تو آپ نے زید کو گاڑی خریدنے کے لئے وکیل بنایا ہے اب وہ گاڑی خریدے گا تو وہ آپ کی گاڑی شمار ہوگی زید کی گاڑی نہیں تو اب آپ نے ایک دوسرے شخص کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کر زید سے کہہ دو کہ میری طرف سے گاڑی خریدنے کی اجازت نہیں وہ میری طرف سے وکیل نہیں ہے اسے میں نے وقالت سے ہٹا دیا ہے اب یہ جو خبر لے جا کر دی اس نے وکیل کو وقالت سے معذول کرنے کی اس مسئلے میں یہ خبر آئی ایک آدمی کی یہ منوجہ الزام ہے منوجہ الزام نہیں دیکھا جائے تو اس میں کوئی الزام نہیں دیکھا جائے تو اس میں دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا نہیں ہے کیونکہ مواقل اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے اسی نے وکیل بنایا تھا اب وہی اپنے حق کو کیا کر رہا ہے اب اسی اپنے حق میں تصرف کر رہا اور اس کو وقالت سے معذول کر رہا اس پر کوئی چیز لازم نہیں کر رہا بھئی تو اس میں منوجہ الزام نہیں اور دیکھا جائے تو منوجہ الزام ہے منظام بھائی لحاظ ہے کہ اب اگر وکیل تصرف کرے گا تو اب وہ تصرف آپ کی طرف سے شمار نہیں ہوگا وہ گاڑی خریدے گا تو وہ آپ پر نہیں پڑے گی بلکہ اسی پر پڑ جائے گی بھائی تو دیکھو بھائی اعتبار اب اس پر الزام ہے وہ چیز کیا ہو جائے گی وہ نقصان اس پر لازم ہو جائے گا بھائی صورتیں سمجھ میں آگئیں بھائی تو دیکھیں اب کتاب پر کہتے ہیں وَإِنْكَانَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ اور اگر وہ محل خبر یعنی وہ مسئلہ جس میں خبر واحد آئی ہے وہ حقوق الْعِبَاد میں سے ہو مِمَّا اُن میں سے فیہی الزام محض جن میں الزام محض کا خبر اثبات الحق على احد فی دیونی جیسے کہ کسی پر حق کو ثابت کرنے کی خبر فی دیونی دیون کے اندر وَالْآیان المبیعات اور وہ چیزیں جو بیچی جاتی ہیں وَالْمُرْتَحَانَتِ اور وہ چیزیں جو رہن رکھوائی جاتی ہیں وَالْمَغْصُوبَتِ اور وہ چیزیں جو غصب کی گئی ہیں یہ سب مرتحنہ اور مغصوبہ کا عطف مبیعہ پر ہے وَالْآیان المبیعات وَالْآیان المرتحنت وَالْآیان المغصوبت تُشْدَرَتُ فِيهِ سائر شرائط الاخبار اس قسم کے مسئلے میں حقوق العباد کے اندر جس میں الزام محض اس میں شرط لگائی جائے کی خبر کی تمام شرائط کی اس میں شرط لگائی جائے گی خبر کی تمام شرائط کی بھئی وہ کیا ہے تمام شرائط مِنَ الْعَقْلِ وَالْعَدَالَتِ وَالْظَبْطِ وَالْإِسْلَامِ یعنی عقل عدالت ضبط اور اسلام مع العددی ساتھ کس کے عدد کے یعنی جو خبر دینے والے ہیں شہادت کے لفظ کے ساتھ بھئی قاضی کے پاس گیا ہے نا مسئلہ وہاں پر خبر دے رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں تو اس میں الزام محض ہے اور اس کے اندر یہ تمام راوی کی شرائط خبر دینے والے کی شرائط بھی ان میں ہو یعنی عقل عدالت ضبط اور اسلام بھی ہو اور میں گواہی دیتا ہوں یہ اگر کہیں میں جانتا ہوں یا مجھے یقین ہے نہیں بھئی اس کو نہیں قبول کیا جائے گا بلکہ کیا کہنا پڑے گا میں گواہی دیتا ہوں ول ولایت اور ساتھ ولایت کے عدد لفظ شہادت اور ولایت کے ساتھ بھئی ولایت یعنی وہ آزاد بھی مطن میں کیا ہے مال عدد ولفظ شہادت ول ولایت بین یقون سنین بین سور طور کے وہ دو ہوں وَيَتَلَفَّذُ بِقَوْلِهِ اَشْهَدُ اور وہ تلفظ کریں اپنے قول اَشْهَدُ پر میں گواہی دیتا ہوں وَتَقُونُ لَهُ الْوِلَایتُ بِالْحُرِّيَتِ اور اس کو ولایت بھی حاصل ہو کس کی وجہ سے حریت آزادی کی وجہ سے غلام ایسے مسئلے میں گواہی دیتا اس کی گواہی قابل قبول نہیں بھئی کیونکہ غلام کو اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہے اور اس گواہی کے دیگے تو دوسرے پر ایک چیز لازم ہو جائے گی تو دوسرے متلے ہو سکتے ہوں وہاں عدد کی شرط ہے اور اگر ایسا مسئلہ ہے جس پر مرد متلے نہیں ہو سکتے تو وہاں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے جیسے ولادت کے اندر کہ کوئی عورت گواہی دیتی ہے مثلا دائی آ کر گواہی دیتی ہے کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے اس عورت نے اس بچے کو تو وہاں پر جنم دیتے وقت تو وہی دائی ہی موجود ہوگی مردوں کو تو اس کا علم نہیں ہو سکتا تو وہاں اس ایک کی گواہی قابل قبول یا اسی طرح عورتوں کے جو عیوب ہیں جن پر عورت ہی متلے ہو سکتی یا مرد نہیں تو وہاں بھی ایک عورت کی گواہی قبول کی جائے گی اور ایک اور بات شاید میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے گواہی کے اندر کیا غیر عادل اگر گواہی دے تو اس پر قاضی ہو جاتا ہے بھئی تو ان کی گواہی کو قبول کرنا اور اس پر فیصلہ کرنا ہاں غیر عادل اگر گواہی دے اور قاضی کو اور قرائم سے پتا چل جائے کہ یہ غیر عادل یا یہ فاسق یہ سچ بول رہا ہے تو اس کی گواہی کو بھی قبول کر سکتا ہے بھئی فَإِذَا جَتَمَعَتْ هَذِهِ شَرَائِطُ السَّلَاسَةُ مَعَ الْأَرْبَعَتِ المُتَقَدِّمَتِ فَحِينَئِذٍ يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ عِندَ الْقَاضِ فِي الْمُعَامَلَاتِ اللَّتِ فِيهَا إِلْزَامُ الْعَلَى المُدْعَا عَلَيْهِ بس جب جمع ہو جائیں یہ تین شرائط کونسی تین شرائط عدد لفظ شہادت اور ولایت والی مَعَ الْأَرْبَعَتِ المُتَقَدِّمَتِ ساتھ ان پہلی چار کے کونسی پہلی چار عقل عدالت ضبط اور اسلام فَحِينَئِذٍ تو اس وقت قبول کیا جائے گا خبر واحد کو قاضی کے پاس فِي الْمُعَامَلَاتِ اللَّتِ ان معاملات کے اندر فِيها الزام مُنْعَالِ مُتَعَالِ جس میں مُتَعَالِ پر الزام ہو کسی چیز کا لازم کرنا ہو وَإِن کَانَ اللَّهِ الزام فِيهِ اَصْلَ اور اگر اس محل خبر کے اندر کوئی الزام نہ ہو سرے سے یعنی اس مسئلے میں کسی پر کوئی چیز لازم نہ آتی ہو جس میں خبر واحد آئی ہے کہ خبر الْوَقَالَتِ وَالْمُزَارَبَتِ وَالْرِسَالَتِ فِي الْحَدَایَ جیسے کہ وقالت کی خبر ہے اور مزاربت کی خبر ہے اور رسالت یعنی پیغام رسانی ہے فِي الْحَدَایَ تَحْوَمِ وَنَحْوهَ اور اس جیسے جو ہیں بِعَنْ يَقُولَ کس طرح بئی ان میں خبر ہوگی جس میں الزام نہیں ہے کہتے ہیں بِعَنْ يَقُولَ بائیں طور کے یوں کہے کوئی وَقَالَكَ فُلَان ان کے فلانے تجھے وکیل بنایا ہے اس مسئلے میں کوئی کسی کو جا کر کیا کہتا ہے کہ فلانے تمہیں اس مسئلے میں وکیل بنایا ہے تو یاد رکھئے جسے کہا جا رہا ہے اس کی مرضی ہے وقالت کو قبول کرے یا وقالت کو قبول نہ کرے تو دیکھو اس میں الزام ہے اس کا تو استیار ہے اس میں قبول کرے یا قبول نہ کرے تو لہٰذا اس میں سرے سے کوئی الزام نہیں اور ذاربہ کا فیہادہ یا فلان کوئی کسی سے کہے کہ فلان نے تجھے مزارب بنایا ہے اس مسئلے میں مزاربہ جانتے ہیں یا نہیں جس میں مال ایک شخص کا ہوتا ہے محنت دوسرے شخص کی ہوتی ہے اور نفع پھر آپس میں متعینہ حساب کے مطابق تقسیم کرتے ہیں بھئی یہ ہے مزاربہ تو ایک شخص دوسرے سے جا کر کہتا ہے کہ فلان نے تمہیں مزارب بنایا ہے تو دوسرے کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے بھئی تو دیکھو اس میں الزام نہیں ہے اور ذاربہ کا فیہادہ یا تمہیں مزارب بنایا ہے اس کے اندر اور اہدہ الیک حادہ شئی اہدیتا یا بطور حدیعہ کہ تم اہیں یہ چیز بھیجی ہے فَإِنَّهُ لَا إِلْزَامَ فِيهِ عَلَىٰ أَحَدٍ فَسْفِ اس کے اندر کوئی الزام نہیں ہے کسی پر بھی بَلْ يَخْطَارُ بَيْنَ اَنْ يَقْبَلَ الْوَقَالَةَ وَالْمُزَارَبَةَ وَالْحَدِيَّةَ وَبَيْنَ اَنْ لَا يَقْبَلَ بَلْ يُخْطَارُ بَلْ يُخْطَارُ ہوگا اس کے درمیان کہ وہ قبول کرے وقالت کو اور مزاربت اور حدیعہ اور اس کے درمیان کہ وہ قبول نہ کرے يَثْبُطُ بِأَقْبَارِ الْآحَادِ بِشَرْطِ تَمییزِ دونَ الْعَدَالَتِ کس مسئلے کی بات چل رہی ہے جس میں سلے سے کوئی الزام نہ ہو تو اس میں کہتے ہیں يَثْبُطُ بِأَقْبَارِ الْآحَادِ یہ خبرِ وآحَاد سے ثابت ہو جائے گا بِشَرْطِ تَمییزِ بَشَرْطِ تَمییزِ ہو یعنی سمجھ ہو خبر دینے والے میں سمجھ ہو سمجھتا ہو چیزوں کو دونَ الْعَدَالَتِ نہ کہ عدالت کے یعنی اس میں تمییز کی شرط ہوگی نہ کہ عدالت کی شرط خبر دینے والے کا عادل ہونا ضروری نہیں جو جس میں سمجھ ہو معلوم ہوا بچہ بھی خبر دے گا تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے غلام بھی خبر جا کر دے تو اس مسئلے میں اس کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ فلانے تمہیں وکیل بنایا ہے یا مزارب بنایا ہے یعنی یشترَتُ اَنْ يَكُونَ مُقْبِرُ مُمَيِّزًا قبیئًا یعنی شرط ہوگی اس میں کہ خبر دینے والا وہ تمیز کرنے والا یعنی سمجھدار بچہ ہو ہاں یعنی اَنْ يَكُونَ مُقْبِرُ مُمَيِّزًا کہ خبر دینے والا سمجھدار ہو سبیئًا کانا او بالغن بچہ ہو یا بالغ حرًا کانا او عبدًا آزاد ہو یا غلام مسلمان کانا او کافرًا مسلمان ہو یا کافر عادلًا کانا او فاسقًا عادل ہو یا فاسق معلوم ہوا ان چاروں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی یہاں پر نہیں ہے عاقل عدالت ضبط اور اسلام میں سے بس سمجھدار ہونا چاہیے بھئی فَيَجُوزُ لِمَنْ أَخْبَرَهُ بِالْوَقَالَتِ وَالْمُزَارَبَتِ پس جائز ہے اس شخص کے لیے جس کو خبر دی گئی ہے وقالت اور مزاربت کی اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ وَيُبَاشِرَهُ کہ وہ اس چیز میں تصرف کرے اور اس کو سر انجام دے دے لِأَنَّ الْإِنسَانَ قَلَّمَا يَجِدُ رَجُلًا مُسْتَجْمِعًا لِشَرَائِطِ اس لیے کیونکہ انسان جو ہے قَلَّمَا يَجِدُ رَجُلًا وہ بہت کم پاتا ہے ایسے شخص کو ایسے مرد کو مُسْتَجْمِعًا لِشَرَائِطِ جو جمع کرنے والا ہو ان شرائط کو جو جمع کرنے والا کیونکہ انسان بہت کم کسی ایسے مرد کو پاتا ہے جو تمام شرائط کو جمع کرنے والا ہو یعنی اس میں جس میں تمام شرطیں جمع ہوں کہ اُس کو اپنے وکیل کی طرف اَوْ غُلَامِهِ یا اپنے غُلَام کی طرف بِالْخَبَرِ خَبْرِ کے ساتھ فَالَوْ شُرِطَتْ فِيهِ شُرُوتُ اگر شرط لگا دی جائے اس میں ان شرطوں کی لَتَعَتَّلَتِ الْمَفَالِخُ فِي الْعَالَمِي تو البتہ معطل ہو جائیں گے مسلحتیں عالم کے اندر عالم میں مسلحتیں کیا ہو جائیں گے پھر تو کوئی کام چل ہی نہیں سکے گا تو یہاں پر اب اگر کہا جائے کہ وقالات مضاربات توفے وغیرہ ان چیزوں میں بھی کس کو بھیجنا پڑے گا کسی عادل آدمی کو بھیجنا پڑے گا جس میں شاریت شرائط پائی جائیں تو پھر ہر انسان کہاں سے اس قسم کے آدمی کو تلاش کرے بھئی وَلِأَنَّ الْخَبَرَ غَيْرُ مُلزِمٍ فِي الْوَاقِي اور اس لیے کیونکہ خبر جو ہے وہ لازم کرنے والی نہیں ہے واقعے کے اندر کوئی چیز اس دوسرے پر لازم کرنے والی نہیں ہے فَلَا تَعْتَبَرُ فِيهِ شَرَائِطُ الْعَلْزَامِ تو اعتبار نہیں کیا جائے گا اس میں الزام کی شرائط کا وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کَانَ يَقْبَلُ خَبَرَ الْحَدِيَّةِ مِنَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ اور حضور علیہ السلام حدیئے کی خبر قبول فرما لیا کرتے تھے مِنَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ نیک اور فاجر سے نیک اور فاجر فاسق سے خبر کو حدیئے کی قبول کر لیتے تھے میں نے بتلایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی چیز بس لائی جاتی اور کوئی آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرتا تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ حدیئہ ہے یا صدقہ ہے اگر وہ حدیئہ کہتا تو پھر آپ اس کو لے لیتے اور خود بھی تناول خود بھی تناول فرماتے خود بھی اس کو کھا لیتے اور اگر وہ کہتا کہ صدقہ ہے تو پھر خود نہیں کھاتے تھے اور ان کو دے دیتے تھے بھئی تو حضور قبول فرمالیتے تھے وَإِمْكَانَ فِيهِ اِلْزَامٌ مِنْ وَجْهِنْ دُونَ وَجْهِنْ اور اگر اس محل خبر کے اندر اِلْزَام مِنْ وَجْهُو نَاکِ مِنْ وَجْهُ یعنی وہ مسئلہ جس میں خبر واحد آئی ہے اس میں مِنْ وَجْهِ اِلْزَام ہے اور مِنْ وَجْهِ اِلْزَام نہیں ہے کہ خبر عزل الوکیلی جیسے کہ وکیل کو معذول کر دینے کی خبر وَحِجْرِ الْمَازُونِ اور عابدِ مَازُون کو پابند کرنے کی خبر حجر 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 تینوں طرح پڑھنا جائز ہے یہ مسلس الفا ہے اس کے فا کلمے پر تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں تو اس قسم کے لفظ کو کیا کہتے ہیں مسلس الفا اور اس کے معنی پابندی کے ہیں بھئی بھئی آپ جانتے ہیں کہ بچے پر بھی بعض پابندیاں ہوتی ہیں وہ تصرفات نہیں کر سکتا اسی طرح غلام پر بھی پابندیاں ہوتی ہیں وہ تصرفات نہیں کر سکتا تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا لیکن اگر آقا اسے اجازت دے دے تو پھر وہ تجارت وغیرہ کر سکتا ہے اور اسے عبدِ مَازُون کہتے ہیں عبدِ مَازُون اب اس کے پاس کسی نے آقا نے کسی شخص کو بھیجا کہ جا کر کہو کہ میں نے تم پر پھر پابندی لگا دی ہے اب تمہیں تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اب یہ پھر عبدِ مَحجُور ہو گیا پہلے عبدِ مَازُون تھا اب پھر عام غلام کی طرح یعنی عبدِ مَحجُور ہوا تو کیا اس میں خبر کو قبول کیا لے گا خبرِ واحد کو یا نہیں کہتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے جس میں منوجہ الزام ہے اور منوجہ الزام نہیں ہے منوجہ الزام نہیں ہے اس اعتبار سے کہ آقا اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے اس ہی نے اجازت دی تھی اس ہی نے اجازت واپس لے لی اور دیکھا جائے تو منوجہ الزام بھی ہے کہ غلام اب جو تصرف کرے گا وہ اس پر پڑے گا اب وہ آقا کی طرف سے شمار نہیں ہوگا فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمُؤَقِّلَ وَالْمَوْلَا يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِالْعَزْلِ پس یہ اس حیثیت سے کہ مؤقل جو ہے اور آقا جو ہے وہ تصرف کر رہے ہیں اپنے نفس کے حق میں بِالْعَزْلِ وَالْحِجْرِ مازول کرنے اور پابندی لگانے کے ذریعے کَمَا يَتَصَرَّفُ بِالْتَوْقِيلِ وَالْإِذْنِ جیسے کہ وہ تصرف کرتے ہیں وکیل بنانے کے ذریعے وَالْإِذْنِ اور اجازت کے ذریعے فَلَا إِلْزَامَ فِيهِ اَفْلَا تو اس میں سیرے سے کوئی الزام نہیں کسی پر کوئی چیز لازم کرنا نہیں وَمِنْ حَيْثُ اور اس حیثیت سے کہ اِنَّ تَصَرُّفَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْعَبْدِ بَعْدَ الْعَزْلِ وَالْحِجْرِ کہ تصرف وہ بند ہو جائے گا وکیل اور غلام پر معذول کرنے اور پابندی لگانے کے بعد بھئی اب وہ انہی کا پر بند ہوگا وہ تصرف انہی طرف سے شمار ہوگا وَتَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ فِي ذَلِكَ اور لازم ہوگی اس پر ذمہ داری اس کے اندر اب ان پر کیا ہوگی ذمہ داری لازم ہوگی یعنی زمان وغیرت ان پر آئے گا فَفِيهِ الْزَمُ الظَّرَرِنْ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْعَبْدِ تو اس کے اندر ضرر کو لازم کرنا ہے نقصان کو لازم کرنا ہے وکیل اور غلام پر تمین وجہ اس میں الزام ہے فَلِحَادَ اسی وجہ سے يُشْتَرَتُ فِيهِ آحَدُ شَطْرَي شَحَادَتِ اس میں شرط لگائی جائے گی شہادت کے دو جزوں میں سے ایک کی شہادت کے دو جز تھے بھئی ایک عدالت اور ایک عدد گواہ کتنے ہونے چاہیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عرصے تو عدد بھی ضروری تھا اور ان گواہوں کا کس قسم کا ہونا ضروری ہے عادل ہونا بھی ضروری تو گواہی کے دو جز ہوئے ایک عدد اور ایک عدالت اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں دیکھا جائے مین وجہ الزام ہے مین وجہ الزام نہیں بھئی دیکھئے بعض مسائل وہ تھے جن میں ہر لحاظ سے الزام ہی الزام تھا دوسرے پر ایک چیز کا لازم کرنا تھا اس میں دونوں شرطیں تھیں عدد کی بھی اور عدالت کی بھی اور بعض مسائل وہ تھے جن میں سرے سے کسی پر کوئی چیز لازم کرنا تھا ہی نہیں تو وہاں پر نہ عدد کی شرط تھی اور نہ عدالت کی شرط تھی وہاں سمجھدار ہونا ہی کافی تھا اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں من وجہ الزام ہے من وجہ الزام نہیں تو اس میں دونوں مشابہتوں کے لحاظ رکھا دیکھا جائے تو اس کی مشابہت اس کے ساتھ بھی ہے جس میں الزام میں محض تھا اور دیکھا جائے تو اس کی مشابہت اس کے ساتھ بھی ہے جس میں سرے سے کوئی الزام نہیں تھا تو دونوں مشابہتوں کے رعایت رکھتے ہوئے ہم نے دونوں کے حصہ پورا پورا دیا اور ایک مشابہت کے اتقاضہ کر رہی تھی دونوں چیزیں ہونی چاہیئے دوسری مشابہت اتقاضہ کر رہی تھی دونوں نہیں ہونی چاہیئے تو ہم نے کیا کہا عادت اور عدالت میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے یا تو ایک ہی شخص تو عادل قسم کا یا اگر عادل شخص نہیں ہیں فاسق ہیں تو پھر کم ات کام دو ہونے چاہیئے بھئی فلہذا یشترط فیہ احد شطر شہادت اسی وجہ سے اس میں شرط لگائی جائے گی شہادت کے دو جزوں میں سے ایک کی عِند عَبِ حَنِیفَة رَحِمَهُ اللَّهِ امامِ عَظَم عَبُ حَنِیفَة رَحِمَهُ اللَّهِ کے نزریک بھئی کیا دو جز ہیں شہادت کے یعنی العدد دو جزوں میں سے ایک کی شرط لگائی جائے گی یعنی العدد عَبِ الْعَدَالَتَ یعنی عدد یا عدالت کی یعنی ضروری ہے کہ مقبر دینے والے دو ہوں او واحدا عدلا یا ایک عادل ہو رعایتا لشبہ جانبین رعایت رکھتے ہوئے دونوں جانبوں کی مشابہت دونوں جانبوں کی مشابہت از لوکان الزامن محضن اسی کیونکہ اگر یہ جو محل خبر ہے اگر اس میں الزام محض ہوتا تو یشترط فیہی کلاہ تو اس میں شرط لگائی جاتی دونوں کی یعنی عدد کی بھی اور عدالت کی بھی اور اگر اس میں سرے سے کوئی الزام نہ ہوتا تو اس میں کوئی بھی دو میں سے شرط نہ لگائی جاتی فوفرنا پس ہم نے پورا دیا حضن من الجانبین حض کہتے ہیں حصے کو تو ہم نے اس میں دونوں جانبین سے پورا حصہ دیا یعنی دونوں جانبوں کی ہم نے رعایت رکھی دونوں جانبوں کی وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین یہ پہ امام صاحب کے نزدیک تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک کی شرط ہوگی وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک لا يشترط فیہی شہ انہیں اس میں کسی چیز کی شرط نہیں لگائی جائے گی بلکہ یہ حجر پابندی اور معذول کرنا یہ ثابت ہو جائے گا ہر سمجھدار کی خبر کے ذریعے وَحَاذَا اِذَاقَانَ الْمُخْبِرُ فُضُولِيَن اور یہ جو اختلاف ہے یہ اس وقت ہے جس وقت خبر دینے والا فضولی ہو یہ جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک دو چیزوں میں سے ایک کی شرط ہے جبکہ صاحبین کی نزدیک کسی چیز کی شرط نہیں تو یہ اختلاف اس وقت ہے جب خبر دینے والا فضولی ہو تو حاجر کی اشارہ کس کی طرف ہوا اس اختلاف کی طرف یا حاجر کی اشارہ ہے یہ جو شرط لگائی امام صاحب نے امام صاحب نے جو شرط لگائی دو چیزوں میں سے ایک شرط ہے یا عدد ہونا چاہیے یا عدالت یہ کہتے ہیں اس وقت ہے جب خبر دینے والا فضولی ہو فضولی کسے کہتے ہیں بھئی فضولی جو زائد ہے فضل سے ہے زائد شاہ یعنی جسے آپ نے پیغام دے کر نہیں بھیجا جسے آپ نے وکیل بنا کر نہیں بھیجا وہ اپنی طرف زائد کو میں نے ایک مسئلے میں وکیل بنایا ہے تم جاؤ زائد کو جا کر کہو میں نے تمہ معذول کر دیا تو آپ نے مثلا وکیل بنا کر جس کو بھیج رہے ہیں زائد کے پاس وہ بکر ہے کس کو بھیج رہے ہیں آپ بکر بکر کے ساتھ ایک اور شخص بھی کھڑا سن رہا تھا اسے تو آپ نے وکیل بنا کر نہیں بھیجا لیکن وہ خود ہی جا کر کیا کہ دیتا ہے زائد کو کہ تمہیں معکل نے وقالت سے معذول کر دیا ہے تو یہ فضولی ہوا اسے تو آپ نے نہیں بھیجا بھئی شورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یہ اختلاف اس وقت ہے جب خبر دینے والا فضولی ہو جسے اس شخص نے یا آقا نے نہ بھیجا ہو فا ان کا عبارت الوکیل والرسول کا عبارت المواقل والمرسل اس لئے کیونکہ وکیل اور پیغام رسان کی جو عبارت ہے ان کا جو کلام ہے کا عبارت المواقل والمرسل وہ کس کی طرح ہے مواقل اور بھیجنے والے کے عبارت اور ان کے کلام کی طرح ہے یعنی آپ نے مثل بکر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر زیر سے کہو میں نے تمہیں وقالت سے معلوم معذول کر دیا تو اب بکر جا کر اس کو کہتا ہے اور یہ آپ کا پیغام رسان ہے بھئی یہ کون ہے آپ کا تو اس کا کہنا اسی طرح ہے جیسے آپ کا کہنا لہذا اس میں نہ عدد کی شرط ہوگی اور نہ عدالت کی شرط ہوگی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی وَالتقسیم الرابع فی بیان نفس الخبر اور چوتھی تقسیم جو ہے نفس خبر کی بیان میں ہے بھئی پہلی تقسیم تھی کس کے اندر اتصال خبر کے اندر اور دوسری تقسیم کس کے اندر تھی انقطاع خبر کے اندر اور تیسری تقسیم محل خبر کے بیان میں تھی اور یہ چوتھی تقسیم ہے یہ نفس خبر کے بیان میں ہے وَحَذَتْ تقسیم اَعِذَن لِمُطْلَقِ خَبَرِ الْوَاحِدِ اور یہ تقسیم بھی مطلق خبر واحد کی ہے اَعَمَّ مِنْ اَنْ يَكُونَ خَبَرَ الرَّسُولِ اَوْ غَيْرِهِ اس حال اور یہ چار قسم پر ہے یہ خبر خود کتنی قسم پر ہے چار قسم پر ہے ایک وہ قسم ہے کہ احاطہ کیا ہوا علم نے اس خبر کے سچ کا علم نے احاطہ کیا ہو اس خبر کے سچ کا یعنی علم ہو پوری طرح کہ یہ خبر سچی ہے ہر لحاظ سے کا خبر الرسول جیسے کہ حضور علیہ السلام کی خبر وہ حضور علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ دلائل قطعیہ اس بات پر ثابت ہیں کہ وہ ہر قسم کے جھوٹ اور ہر قسم کے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں تو ان دلائل قطعیہ کی وجہ سے ان کی جو بھی بات ہوگی وہ یقیناً ہوگی سچی ہوگی تو کہتے ہیں وہ چار قسم ہے یہ نفس خبر قسم یحیط العلم بصدق الخبر ایک وہ قسم ہے علم نے احاطہ کیا ہو اس خبر کے سچ کا خبر رسول علیہ السلام جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم کی خبر از الادلت القطعیت قائمت علی عصمت ہی اس لئے کیونکہ قطعی دلائل جو ہیں وہ قسم یحیط العلم بکد بہی اور ایک وہ قسم ہے کہ احاطہ کیا ہو علم بکد بہی اس خبر کے جھوٹا ہونے کا وہ خبر پوری طرح علم ہو کہ یہ خبر جھوٹی ہے جیسے کہ فرعون کا رب ہونے کا دعوی لئن الحادث الفانی لا یقون الہ بالبدا حتی اس یہ کیونکہ وہ جو حادث ہو حادث کسے کہتے ہیں جس کا وجود پہلے نہیں تھا اور بعد میں آیا اس لئے کیونکہ جو حادث ہو یعنی جس کا وجود خود پہلے تھا انہی اس کا وجود خود بعد میں آیا ہے الفانی اور ہمیشہ رہنے والا بھی نہیں ہے فنا ہو جانے والا ہے لا یقون الہن وہ معبود نہیں ہو سکتا بالبداہت بدیہی طور پر یہ بات بدیہی ہے غور و فکر کے بھی اس میں ضرورت نہیں یقینی بات ہے کہ جو حادث ہو اور فانی ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا وَقِسْمُ يَخْتَمِلُهُمَا عَلَى السَّوَائِ اور ایک وہ قسم ہے خبر جو احتمال رکھتی ہو کہ خبر الفاسقی جیسے کہ فاسق کی خبر ہے فَإِنَّهُ مِنْ حَيْسُ اسلامِ يَخْتَمِلُ الصِّدْقَ پس وہ وہ خبر جو ہے اس شخص کے اسلام کی حیثیت یعنی اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے يَخْتَمِلُ الصِّدْقَ کس چیز کا احتمال رکھتی ہے سچے ہونے کا وَمِنْ حَيْسُ فِسْقِ هِيَخْتَمِلُ الْقَذِبَ اور اس کے فسق کی حیثیے سے فاسق ہونے کی حیثیے سے وہ احتمال رکھتی ہے جھوٹ کا فَهُوَ وَاجِبُ التَّوَقُف تو اس قسم کی خبر کیا ہے وَاجِبُ التَّوَقُف ہے اس میں توقف کیا جائے گا تحقیق کی جائے گی اس وقت تک عمل نہیں ہوگا وَقِسْمُ يَتَرَجَّهُ أَحَدُ احتمالِهِ عَلَى الْآخَرِ اور ایک وہ قسم ہے کہ ترجیح پا جائے اس کے دو احتمالوں میں سے ایک عَلَى الْآخَرِ دوسرے پر بھئی خبر میں دو احتمال تھے صدق کا بھی اور قِذب کا بھی ان میں سے ایک احتمال ترجیح پا جائے یعنی صدق والا کونسا احتمال یعنی صدق والی جانب راجے ہو جائے کا خبر العدل المستجمع للشرائط جیسے کہ اس عادل آدمی کی خبر جو جمع کرنے والا ہو ان تمام شرائط کا جس میں ساری شرائط پائی جائیں وَلِهَادَ النوع الْآخِير المقصود هَهُنَا اَطَرَاقٌ سَلَاسَ اور یہ جو نوع ہے آخر والی جو مقصود ہے یہاں پر اطراب سَلَاسَ اس کی تین طرفیں ہیں اس کی تین طرفیں ہیں تین تین اطراف ہیں اس کے بھئی یہ صرف یہ خبر عدل کے بارے میں یہاں بحث کریں گے عادل شخص کی خبر کے بارے میں بطلہ خبر تو چار قسم پر ہو سکتی ہے یا تو خبر ہے اس قسم جس کے سچا ہونے کا یقین یا خبر ایسی ہوگی جس میں جس کا جھوٹا ہونے کا یقین یا خبر ایسی ہوگی جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا برابر احتمال ہوگا یا خبر عادل شخص کی ہوگی جس میں سچ والی جہر راجح ہوگی اس جو عادل آدمی کی خبر ہے اس کے بارے میں یہ بحث کریں گے وجہ یہ کہ ہم بحث کر رہے ہیں احکام شرعیہ کے بارے میں کس کے بارے میں احکام شرعیہ اور سرعان کی خبر وہ تو جھوٹی ہے اس سے تو احکام شرعیہ کا تعلق نہیں وہ قسم تو نکل گئی فاسق آدمی کی خبر فاسق آدمی کی خبر بھی آپ نے پڑا قبول نہیں کی جاتی وہ پیغمبر کی بات بھی جو ہمیں پہنچے گی وہ کسی آدل ہی کے ذریعے پہنچے گی تو اسی لئے یہاں صرف کس کے بارے میں بحث کریں گے آدل کی خبر کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ جو آخری نوع ہے جو مقصود ہے یہاں پر اس کے تین اطراف ہیں طرف سمار ایک پر اس کے سمار کی طرف ہے میں دیکھ یہ تین طرفیں بتلائیں گے ایک سمار والی طرف ہے کہ اس آدل نے اپنے استاد سے سنا پھر اس کو یاد رکھنے والی طرف ہے کہ اس کے بعد اس نے اس کو یاد رکھا پھر اس کے آداء والی طرف ہے کہ آگے اس نے دوسروں کو پہنچائی وہ حدیث اور ایک طرف آداء ہے تو کہتے ہیں اس کے اطراف سلاست اس کے تین اطراف ہیں طرف السمار ایک سمار کی طرف ہے بین یا سمع الحدیث من المحدث اولا بائی طور سنتا ہے حدیث کو محدث سے اولا شروع میں وطرف الحفظ اور ایک حفظ والی طرف ہے بین یحفظ بعد ذالک من اولی الى آخر وہ بائی صورت کے اس کو یاد رکھتا ہے اس کے بعد اس کے اول سے لے کر اس کے آخر تک وطرف الادائی اور تیسری طرف ادا ہے بین یلقیہ الى آخر لتفرغ ذمتہ بائی طور کے اس کو حوالے کر دیتا ہے دال دیتا ہے دوسرے پر لتفرغ ذمتہ تاکہ اس کا ذمہ فارغ ہو جائے وَفِ قُلِّ طرف مِّنْهَا عَزِيمَتُ وَرُخْصَتُ اور ہر طرف جو ہے ان میں سے اس میں رخصت ہے اور عظیمت ہے یہ تین اطراف ہیں اور تینوں کے اندر ایک ایک صورت عظیمت والی ہے اور ایک ایک صورت رخصت والی یعنی طرف سمع میں بھی ایک قسم ہے عظیمت اور ایک ہے رخصت طرف حفظ کے اندر بھی ایک ہے عظیمت اور ایک ہے رخصت اور طرف ادا کے اندر بھی ایک عظیمت ہے اور ایک رخصت ہے اب وہ بیان کریں گے فالاول طرف السمع پس پہلی جو ہے وہ طرف سمع ہے وَذَلِكَ اِمَّا اَنْ يَقُونَ عظیمتًا اور وہ یا تو عظیمت ہوگی وَهُوَ مَا يَقُونُ مِن جِنْ سِلْإِسْمَاعِ اور وہ ہے جو اسمع یعنی سنانے کی جن سے ہو کس جن سے ہو سنانے کی جن سے ہو بھئی دیکھئے طرف سمع کی بات ہو رہی ہے طرف سمع بھئی اس میں ایک قسم ہے عظیمت اور ایک قسم کیا ہے رخصت عظیمت بتلائیں گے یہ بھی عظیمت ہے کہ شاگرد پڑے اور شاگرد حادیث پڑھ رہا ہے اور استاد سن رہا ہے اور تائد کرتا جا رہا ہے کہ ہاں یہ حادیث اسی طرح ہے عظیمت ہے یا استاد کیا کرتا ہے کوئی خط لکھ کر بھیجتا ہے کہ یہ حدیث میں نے خلان استاد سے سنی تھی اور اس طرح اس کی سند ہے اور یہ حدیث اس کو اچھی طرح سمجھ لو اور تمہیں اس کو میری طرف سے آگے بیان کرنے کی اجازت ہے یا اس شیخ کیا کرتا ہے کسی ایل جی کو پیغام رسان کو بھیجتا ہے کہ یہ جو حدیث میری سنی ہے اپنے استاد سے یہ خلان کو جا کر سند کے ساتھ پوری سنا دینا اور اسے کہنا کہ اس حدیث کو آگے روایت کر سکتا ہے میری طرف سے اجازت ہے تو یہ ہے سمع کے اندر عظیمت کیا ہے کہ استاد پڑھے استاد حدیث سنائے اور شاگرد سنے یا شاگرد پڑھے اور استاد سن کر تائید کرے یا استاد کیا کرے خط کے ذریعے بھیجے اور اجازت دے اور یا استاد کسی پیغام رسان کے ذریعے بھیجے اور اس کے اجازت دے یہ ہے عظیمت اور رخصت یہ ہے کہ وہ مثلا اپنی لکھی ہوئی حدیث اس کے حوالے کرتا ہے کتاب حوالے کرتا ہے یا کہہ دیتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کی حدیثیں میری طرف سے آگے بیان کرنے کی اجازت ہے آگے روایت کرنے کی اجازت ہے تو یہ ہے رخصت بھئی نہ استاد نے پڑا نہ شاگرد نے پڑا نہ خط کے ذریعے بھیجی نہ پیغام رسان کے ذریعے بس صرف کیا کہہ دیا اجازت ہے صرف اجازت کہہ دی یا وہ کتاب حوالے کر کے کہہ دیا اجازت ہے پڑی دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں صورت سمجھ میں آگئے یہ رخصت ہے اس صورت میں بھی یہ اجازت ہو گئی اور وہ روایت کر سکتا ہے دیکھیں اب بھئی تفصیل آرہی ہے تو کہتے ہیں وَذَلِكَ اِمَّا يَقُونَ عَظِيمَةً اور وہ سِمَع جو ہے وہ یا تو عظیمت ہوگا وہ مَا يَقُونَ مِن جِنسِ الْإِسْمَائِ اور وہ سِمَع ہے جو وہ قسم ہے جو اسمع کی جنس میں سے ہو اسمع اسمع کا مانا سنانا یسمع تلمیذ عبارت الحدیث یعنی کہ سنائے کون سنائے وہ استاد وہ عادل جو ہے وہ سنائے التلمیذ اس شاگرد کو کیا سنائے عبارت الحدیث حدیث کی عبارت بین سطور تلمیذ کے نیچے پائل لکھا ہے جی نہیں یہ صورت نہیں بھئی اسی کیونکہ یہ تو ایک صورت بنتی ہے ایک صورت بھئی اور آگے آ رہا ہے مشافہت او مغایب تن استاد سنائے شاگرد کو حدیث کی عبارت مشافہت مشافہ کا مانا ہے آمنے سامنے رو برو آمنے سامنے استاد سنائے مغایبتن یا پسے پشت یعنی غیر حاضری میں اور وہ صورتی خط والی یا پیغامرسان بھیجنے والی اور یہ سنانا شاگرد بھی پڑتا استاد کے سامنے اور استاد تائید کر رہا ہے تو گویا یہ استاد ہی کی طرف سے ہے سنانا گویا کس کی طرف سے ہے استاد ہی کی طرف سے تو یہاں انہوں نے کہا مشافہتن اور مغایبتن یہ حدیث وہ استاد سناتا ہے شاگرد کو حدیث کے عبارت آمنے سامنے یا پسے پشت تو یہ آمنے سامنے اور پسے پشت یہ لفظ بتلا رہے ہیں کہ یہاں اتلمیزو کو فائل نہیں پڑنا بھی اتلمیزو کو فائل صورت نہیں سمجھ میں آئی بھئی حدیث شاگرد نے حدیث کس سے لینی ہے استاد سے لینی ہے چاہے وہ شاگرد پڑے اور استاد سنے لیکن دراصل لے کسا رہا ہے استاد سے لینے استاد پڑے شاگرد سنے اس میں تو ظاہر ہی ہے اور استاد خط کے ذریعے یا کسی پیغام رسان کے ذریعے وہ حدیث بیشتا ہے اور اجازت دیتا ہے تو ان ساروں کے اندر سنانا کس کی طرف سے ہے استاد کی طرف سے سنانا ہے شاگرد کی طرف سے سنانا تو صرف ایک صورت میں آتا ہے تو استاد کی طرف سے بالمشافہ بھی سنانا ہو سکتا ہے اور پس پشت بھی سنانا یعنی غیر موجودی میں بھی ہو سکتا ہے ایسمع تلمیز عبارت الحدیث یعنی سناتا ہے شاگرد کو حدیث کے عبارت مشافہت آمنے سامنے اور مغایبت یا پس کچھ یعنی غیر موجود کی میں بیانت قراء علی المحدث بائی صورت کے آپ پڑھتے ہیں محدث پر من کتاب او حفظ کتاب سے یا حفظ لہو پھر آپ اسے کہتے ہیں سمت قول لہو پھر آپ اسے کہتے ہیں کیا یہ اسی طرح حدیث جیسے میں نے آپ پر پڑھ فَيَقُولَ تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ هُوَ نَعْم تو وہ کہتا ہے نَعْم وَهَذَا اَحْوَتُ اور اس میں زیادہ احتیاط ہے لیانہو اذا قراء بِنفسی اسی کیونکہ جب شاگرد نے خود پڑھا قَانَ اَشَدْ دَعِنَایَةً فِي زَبْطِ الْمَتْنِي فِي زَبْطِ الْمَتْنِي تو وہ زیادہ احتمام کرنے والا ہوا مطن کے زبد کرنے میں یاد کرنے میں جب شاگرد پڑھے گا تو وہ زیادہ احتمام کرے گا زیادہ توجہ کرے گا اس کے یاد کرنے میں بھئی کہ میں نے استاد کے سامنے روایت پڑھ نہیں ہے تو وہ زیادہ احتمام کرے گا تو بھئی بات دراصل یہ کہ آگے ذکر آ رہا ہے ایک صورت یہ ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سن کر اس کی تائید کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنتا جائے شاگرد کیا کرے سنتا جائے تو کون سی صورت بہتر ہے یاد رکھئے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سن اور اس کی تائید کرے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ شاگرد پڑھے اور استاد سن کر اس کی تائید کرے اس لیے کیونکہ جب شاگرد خود پڑھے گا تو اس کی پوری توجہ ہوگی حدیث کی طرف اس کے مطن کو یاد کرنے کی طرف اور یہ ظاہر بات ہے مالانا کہ اس وقت توجہ زیادہ ہوگی جب خود پڑھ رہا ہے تو محدثین کہتے ہیں کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنیں یہ بہتر صورت ہے جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ بھئی آگے آپ دیکھیں گے امام صاحب کی شرائط آ رہی ہیں بھئی کتنی احتیاط کرتے ہیں وہ حدیث کے معاملے میں کتنی سخت شرائط ذکر کرتے ہیں انسان خیران رہ جاتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ شاگرد پڑھے اور اس کی تائد کرے کیونکہ شاگرد جب پڑھے گا تو اس کی حدیث کے مطن کی طرف اس کے یاد کرنے کی طرف اس کی پوری پوری توجہ ہوگی انتہا درجے کی تو کہتے ہیں وَحَاذَا اَحْوَتُ اس میں زیادہ احتیاط ہے لِأَنَّهُ اِذَا قَرَ بِنَفْسِهِ اسی کیونکہ جب وہ خود پڑھے گا عنایت کہتے ہیں احتمام کرنا یعنی توجہ دینا تو زیادہ توجہ دینے والا ہوگا مطن کے ضبط کرنے میں لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ وَالْمُحَدِّسُ عَامِلٌ لِغَیْرِهِ اور محدث جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے غیر کے لئے شاگر پڑھے گا تو وہ اپنے لئے عمل کر رہا ہے اور استاذ پڑھ کر سنائے گا تو وہ غیر کے لئے عمل کر رہا ہے اور جو اپنے لئے عمل ہو اس میں احتیاط اور توجہ زیادہ ہوتی ہے اور یقرأ علیک المحدث بنفس یا پڑھتا ہے آپ پر محدث خود من کتاب ان کتاب میں سے اور حفظ یا حفظ زبانی حافظے سے وَأَنْتَ تَسْمَعُهُ اس حال میں کہ آپ سن رہے ہوں وَقِی لَحَذَا احسن اور کہا گیا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے لِأَنَّهُ كَانَ وَظِیفَةً نَبِي عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسْسَلَام اس لیے کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا حضور علیہ السلام کی عادت تھی حضور فرماتے تھے احکام بتلاتے تھے اور صحابہ سنتے تھے وَالْجَوَابُ جَوَابِ یہ کہ اَنَّهُمْ مُعَلِّمُ الْأُمَّتِ کہ حضور علیہ السلام تو امت کے معلم ہیں امت کے استاد ہیں وَقَانَ مَامُونًا عَنِ الْخَطَئِ وَالْنِسْيَانِ اور وہ تو محفوظ تھے غلطی اور بھول چوک سے جبکہ ادھر تو یہ سننے والا ہے اس میں تو غلطی اور بھول چوک کا بھی احتمال ہے لہٰذا وہ خود پڑھے گا تو زیادہ توجہ ہوگی وہ بہتر ہے فَلَحْتِعَاتُ فِي حَقِّنَا هُوَ الْأَوَّلُ تو احتیاط ہمارے حق میں وہ پہلی صورت ہی میں ہے اَوْ يَكْتُبَ عِلَيْكَ كِتَابًا عَلَى رَسْمِ الْكِتَابِ یا یہ کہ وہ محدث يَكْتُبَ عِلَيْكَ كِتَابًا لکھتا ہے آپ کی طرف کوئی خط بھئی کتاب عربی میں خط کو بھی کہتے ہیں بھئی یا وہ لکھتا ہے آپ کی طرف کوئی خط عَلَى رَسْمِ الْكُتُبِ خطوط کے طریقے پر جس طرح خط بھیجے جاتے ہیں اس طریقے پر آپ کی طرف کوئی خط بھیجتا ہے بِعَيْا كُتُبَ قَبْلَ تَسْمِعَةِ بَعِی صورت کے وہ لکھتا ہے بسم اللہ سے پہلے مِن فُلَانِ ابنِ فُلَانِ اِلَى فُلَانِ ابنِ فُلَانِ فُلَانِ ابنِ فُلَان فُلَانِ ابنِ فُلَان کی طرف یہ اوپر لکھتا ہے سُمَّ يُسَمِّ پھر بسم اللہ لکھتا ہے وَيُسْنِ اور سَنَا بیان کرتا ہے یعنی اللہ کے حمد ذکر کرتا ہے اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام پر صلاة کو ذکر کرتا ہے وَيَدْقُرَ فِيهِ اور ذکر کرتا ہے اس کے اندر کہ حَدَّسَنِ فُلَانٌ عَن فُلَانٍ إِلَى آخِرِهِ یہ آحلَف یہ مخافف ہے إِلَى آخِرِهِ کہ بیان ذکر کرتا ہے اس کے اندر وہ محدث خط کے اندر کہ مجھ سے حدیث بیان کی تھی فُلَانِ انہوں نے فُلَان سے آخر تک اَيْا اَنیت تَصِلَ بِالرَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ مل جاتی ہے وہ سنت حضور علیہ السلام کے ساتھ وَيَدْقُرَ بَعْدَ ذَلِقَ مَتْنَ الْحَدِيثِ اور اس کے بعد وہ محدث جو ہے حدیث کا مطن ذکر کرتے ہیں ثُمَّ يَقُولَ فِيهِ پھر وہ اس خط میں کہتے ہیں ثُمَّ يَقُولَ فِيهِ پھر اس خط میں وہ کہتے ہیں بھئی کہنا تو چاہیے تھا وہ پھر وہ اس خط میں لکھتے ہیں آگے لیکن کیا ذکر کیا ماتن نے ثُمَّ يَقُولَ فِيهِ بَتَلَا دیا کہ یہ لکھنا بھی کہنے ہی کی طرح ہے بھئی یہ اسی کی طرح ہے ثُمَّ يَقُولَ فِيهِ پھر اس میں محدث کہتا ہے اِذَا بَلَغَتَ کِتَابِ حَاذَا جب پہنچ جائے تجھے میرا یہ خط وَفَهِمْتَهُ اور تُو اس کو سمجھ لے فَحَدِّث بِهِ عنی تو تُو اس حدیث کو بیان تُو یہ حدیث بیان کر عنی میری طرف سے فَحَاذَا مِنَ الْغَائِبِ کَالْخِطَابِ مِنَ الْحَاذِرِ تو یہ جو ہے غائب کی طرف سے یہ اسی طرح ہے جیسے خطاب ہوتا ہے حاضر کی طرف سے جیسے حاضر استاد موجودگی میں جب استاد شاگر دونوں ہیں استاد کے سامنے شاگر موجود ہے تو استاد اس سے خطاب کرتا ہے تو خط کے اندر یہ جو اس کو بھیج رہا ہے یہاں پر یہ اسی کی طرح ہے بھئی یہ تو یعنی یہ خط کا بھیجنا غائب کی طرف سے یہ حاضر کی طرف سے خطاب ہی کی طرح ہے فی جواز روایتی روایت کے جائز ہونے میں وَقَذَالِكَ الرِّسَالَتُ قَذَالِكَ یہ دو کاف لکھے گئے ہیں یہ قَذَالِكَ کا مخفف ہے وَقَذَالِكَ الرِّسَالَتُ علا حاضر وجہی اور اسی طرح اسی طرح پیغام رسانی ہے اسی طریقے پر اور اسی طرح ہے پیغام رسانی اسی طریقے پر بِعَنْ يَقُولَ الْمُحَدِّسُ لِلْرَسُولِ بائیں طور کے محدیث کہتا ہے پیغام رسان سے بَلِّغَعَنِّي فُلَانًا پہنچا دیں میری طرف سے فلان کو اَنَّهُ قَدْ حَدَّسَنِ بِحَادَ الْحَدِيثِ فُلَانُ بُنُو فُلَانِن یہ حدیث بیان کی مجھ سے فلان ابن فلان الہ آخری آخر تک ساری حدیث بیان کرے یہ محدیث کس کو کہہ رہا ہے پیغام پیغامبر پیغام رسان کو فَإِذَا بَلَغَكَ رِسَالَتِ حَدِهِ پس جب تجھ کو میری یہ پیغام پہنچ جائے فَرْوِعَنِّي بِحَادَ الْحَدِيثِ فَرْوِعَنِّي روایہ رویہ سے امر ہے پس تو روایت کر میری طرف سے یہ حدیث تو دیکھو اجازت دے رہا ہے کیا کر رہا ہے اجازت دے رہا ہے یاد رکھیں علماء لکھتے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب خط میں حدیث لکھ کر یا پیغام رسان کے ذریعے بھیج رہا ہے تو ضمنان اسی کے اندر خود ہی اجازت آگئی بھئی تو صراحة اجازت کا کہنا ضروری نہیں بھئی فَيَقُونَانِ اَيْلْكِتَابُ وَرْرِسَالَتُ حُجَّتَيْنِ اِذَا سَبَتَا بِالْحُجَّتِ پس یہ دونوں یعنی کہ کتاب اور رسالت جو ہیں یہ دلیل ہوں گی خُجَّت ہوں گی اِذَا سَبَتَا بِالْحُجَّتِ جب یہ ثابت ہوں کس کے ذریعے خُجَّت یعنی دلیل کے ذریعے بینا کے ذریعے گواہوں کے ذریعے خود بتا رہے اشارے اے بِالْبَيِّنَتِ بِالْحُجَّتِ سے کیا مراد ہے بِالْبَيْتِ گواہوں کے ذریعے کہ اَنَّ هَذَا کِتَابُ فُلَانِن کہ یہ خلان کا خط ہے اَوْرَسُولُ فُلَانِن یہ خلان کا پیغامبر ہے عَلَا مَا عُلِفَ فِي کِتَابِ الْقَاضِي بِنَا بَرُ اس کے جو جانا گیا ہے کتاب القاضی کے اندر بھئی کس کے اندر کتاب القاضی میں جیسا کہ جانا گیا ہے بھئی کتاب القاضی پڑھی آپ نے کہ نہیں بھئی ایک قاضی دوسرے قاضی کو خط لکھتا ہے کس طرح لکھے گا بھئی یاد رکھئے ایک قاضی دوسرے قاضی کو خط لکھتا ہے عام خط نہیں مراد بھئی کہ آپ کا کیا حال ہے خیر خیریت سے ہیں بھئی یہ وہ خط ہے جو کسی معاملے کے اندر لکھا جا رہا ہے اور اس خط کے ذریعے باقاعدہ گواہی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے گواہی کو منتقل کیا جاتا ہے مثلا آپ لاہور کے قاضی کے پاس گئے آپ نے مقدمہ کر دیا کہ قاضی صاحب کراچی میں زید رہتا ہے اس کے اس نے میرے دو لاکھ روپے دینے ہیں اب آپ نے مقدمہ کر دیا آپ ہیں لاہور میں زید ہے کراچی کے اندر قاضی آپ سے گواہ طلب کرے گا قاضی کیا کرے گا آپ سے گواہ طلب کرے گا آپ دو گواہ لے گئے قاضی اتنے تحقیق کر لی کہ یہ دونوں گواہ کس قسم کے ہیں عادل ہیں دونوں گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس فلاں مسئلے کے اندر زید میں اور اس میں آقد ہوا تھا اور اس نے اس کے دو لاکھ روپے دینے ہیں اس نے اس کے دو لاکھ روپے دینے ہیں چنانچہ وہ لاہور کا قاضی اب ان چیزوں کو ان باتوں کو ان گواہیوں کو خط میں لکھے گا اور پھر دو گواہ بلوائے گا عادل اب نئے گواہ اپنی طرف سے تیار کرے گا ان دو گواہوں کی گواہی کو اب کراچی منتقل کیا جا رہا ہے وہ اس خط لکھے گا اس میں ساری تفصیل اور گواہیاں لکھ لے گا اور دو گواہ دو عادل آدمی بلوائے گا ان کے سامنے یہ خط پڑے گا کہ میں نے اس خط میں یہ یہ لکھا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ ہو اس میں کیا ہے پھر اس خط کو بند کرے گا اور ان کے سامنے مہر لگا کر بند کر دے گا تاکہ اس کو کوئی کھول نہ سکے اگر کھولے تو پتہ چل جائے پھر یہ خط وہ دو گواہ جو ہیں اس خط کو لے کر روانہ ہوں گے کراچی کے خط دیں گے وہ کہے گا بھئی کس کے خلاف مقدمہ ہے کس کی گواہی لے کر آئے اور کس کے خلاف وہ بتلائیں گے زید ہے فلاں شخص ہے فلاں محلے میں رہتا ہے فلاں قسم کا آدمی ہے تو قاضی خط نہیں وصول کرے گا کہے گا جاؤ اس کو لے کر آؤ پہلے یا اس کو بلوائے گا جب زید آ جائے گا اب قاضی ان دو گواہوں کو طلب کرے گا کہ لاؤ بھئی کیا لے کر آئے اور لاہور سے کیا خط لائے ہو وہ دو گواہ کہیں گے کہ یہ لاہور کے قاضی نے ہمیں خط دیا تھا اور اس کے اندر اُزوں نے یہ یہ مسئلہ لکھا ہے یوں یوں گواہی لکھی ہے پوری تفصیل بیان کر دیں گے زید کے سامنے تو وہ قاضی اب زید کی موجودگی میں یہ خط لے لے گا اور کھولے گا اور پھر پڑھ کر اسے سنائے گا اور پھر اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا بھئی یا اور کوئی تحقیق ہوئی وہ کر لے گا اور پھر کیا کر لے گا فیصلہ اس کے خلاف کر دے گا بھئی یہاں والے قاضی نے کیوں نہیں زید کے خلاف فیصلہ کیا وجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ قاضی فریق مخالف کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا فریق مخالف موجود ہو یا اس کا کوئی نائب یا وکیل موجود ہو پھر تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر سکتا ویسے فیصلہ نہیں کر سکتا تو گواہ تو آگئے تھے لیکن فیصلہ نہیں کر سکتا تھا تو اس نے گواہی کو منتقل کر دیا دیکھو کہاں پر جس جگہ پر وہ مدعالے موجود تھا سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے کتاب القاضی الالقاضی جس کے لئے بقیدہ گواہی منتقل کی جاتی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خط کے ذریعے روایت حدیث کی اجازت دے رہا ہے حدیث کی اجازت دے رہا ہے دوسرے کو بتلا رہا ہے یا کسی پیغامرہ سان کے ذریعے اس میں بھی یہی شرائط ہوں گی دو گواہ ہونے چاہئے عادل قسم جو جاتر گواہی دیں کہ یہ فلان محدث کا خط ہے اور اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے یا یہ فلان کا پیغامرہ سان ہے اور اس نے اس کو ہمارے سامنے پیغامرہ سان بنایا تھا وغیرہ جبکہ عام محدثین کہتے ہیں نہیں بھئی یہ شرائط نہیں ہوں گی یہ شرائط ضروری نہیں جب جس کو خط ملا اس کو باقی نشانیوں سے تحریر وغیرہ اور چیزوں سے سچ کا یقین ہو تو پھر بھی اس کے لئے روایت حدیث جائز ہو جائے گی باقاعدہ اس خط پر اور اس پیغامرہ سان پر گواہیوں کا قائم کرنا ضروری نہیں ہے بھئی یہ عام محدثین فرماتے ہیں اور امام صاحب کتنی احتیاط فرما رہے ہیں دیکھئے بھئی ان کی شدت کا اس مسئلے میں اندازہ لگائیے کہ باقاعدہ کتاب القاضی الالقاضی کی طرح یہاں بھی کیا ہونے چاہیئے دو 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 گواہ ہونے چاہیئے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ انتہا درجہ کی احتیاط ہے امام صاحب کی تو فیقون آنی الکتاب اور رسالت خجتین ازا سبتا بالخجتی تو یہ دونوں یعنی کتاب اور رسالت یعنی پیغامرہ سانی جو ہے یہ دونوں خجت ہوں گے جب یہ دو تنوں ثابت ہو جائیں بھئی یہ نہ کہہ رہی ہے انہادہ کتاب فلان اور رسول فلان کے فلان کا خط ہے یہ فلان کا پیغامرہ سان ہے علامہ عرفہ فی کتاب القاضی جیسے کہ جانا گیا ہے کتاب القاضی کے اندر فہاد ہی اربعد اقصام للعظیمت فی طرف السماعی پس یہ چار قسمیں ہوئیں عظیمت کی فی طرف السماعی سماع کی طرف میں والاولانی اکملانی من الاخیرینی اور پہلی دو جو ہیں وہ زیادہ کامل ہیں آخر والی دو سے پہلی دو کون سے صورتیں تھیں شاگرد پڑے استاد اس کی اتائید کرے ایک صورت اور استاد پڑے اور شاگرد سنیں یہ دو پہلی صورتیں اور آخری دو صورتیں کیا تھی کہ خط کے ذریعے بھیجے یا پیغامرہ سان کے ذریعے بھیجے بھئی چلیے بس بھئی حیدہ اللہ هو المراف اللہ هو عالم بنقیقات القلام